موسیقی ناظرین آداب آواز دی وائس کی خاص پیشکش ہم ہندوستانی مسلمان میں میں ڈاکٹر حفیظ الرحمن آپ کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آج ہمارا موضوع ہے دی کنٹریبیوشن آف انڈوپرشین اسکولرز ان پرموٹنگ پلوریلیزم یعنی تکثیریت اور سماجی ہم آہنگی کو بڑھاوا دینے میں فارسی اور ہندوستان کے اسکولرز کا کیا رول لہا ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور سے میڈیول پیریڈ میں یعنی اہد وستا کی تاریخ میں کہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر چاہے وہ باہر سے آئے ہوں اسکولر یا یہی پر جن میں ہوں انہوں نے چھ سو سال تک نہ صرف یہ کہ فارسی زبان کی خدمت کی بلکہ انہوں نے سنسکرت کو بھی کس طریقے سے گلے لگایا اسی طریقے سے ہندوستان میں بسنے والا جو اکثریتی سماج تھا یعنی خاص کر جو ہندو سماج یا برہمن سماج جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے فارسی زبان کا کس طریقے سے سواگت کیا ویلکم کیا اور فارسی زبان میں کس طرح ہندوستانی لٹریچر کے ٹرانسلیشن پنج تنترہ سے لے کے اور اپنشدہ تک یعنی دارا شکو کے زمانے تک ہوتے رہے رود کی اور ابن مقفہ سے لے کے یعنی اگر پنج تنترہ عربک لٹریچر میں بھی پہنچی ہے تو وہ ایرانیان اسکولرز کے ذریعے پہنچی ہے سب سے پہلے اس کا ٹرانسلیشن فارسی زبان میں ہوا تھا اور اسی طرح شہزادہ دارا شکو نے اپنے زبانے میں اپنشدہ اس کے ٹرانسلیشن کیے اور سنسکر سیکھنے کے بعد ہندو اعظام اور اسلام کے بیج جو سامانتا ہے اس کو سمجھنے کی اور سامنے لانے کی کوشش کی مجموع بہرین لکھنے کے بعد اسی طرح اگر ہم امیر خسرو کو دیکھیں تھرٹین سینچوری میں تو نہ صرف امیر خسرو فارسی کے اولین ہندوستان میں عظیم ترین شاعر ہیں کوئی تاریخ نگار نے کسی نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ فارسی شاعری کا آغاز ہندوستان میں ایک ترک لاچین امیر خسرو کے ذریعے ہوا اور اس کا اختتام ایک ترک ایبک مرزا غالب کے ذریعے ہوا اسی طرح امیر خسرو نے جہاں تاریخ میں ان کے بنیادی کارنامے ہیں جہاں پر انہوں نے بہت سارا فارسی لٹریچر لکھا ہے وہیں اردو عدب کے آغاز کی تاریخ یا ہندوی اور برج باشا سے بھی ان کا قریبی رشتہ رہا ہے وہ اگر ایک طرف فارسی عربی اور ترکی زبان کے میں مہارت رکھتے تھے تو وہیں دوسری طرف ان کو سنسکرت میں ہندوستانی ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی میں اور ہندوستانی اور ایرانی میوزک میں بھی کمال حاصل تھا آج ہمارے بیچ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے انتہائی عام ترین اسکولرز ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف پیش کرتا ہوں ہمارے بیچ ہیں ڈاکٹر علی اکبر شاہ صاحب جو اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں دہلی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف پرشین کے اور پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ان کا آنا جانا ہے فارسی کے علاوہ ان کا تعلق چونکہ کشمیر سے ہے اور فارسی کے علاوہ وہ فرنچ انگریزی اور کشمیری اور کئی زبانوں کی معلومات رکھتے ہیں اسی طرح ہمارے بیچ ایک اہم اسکولر ہیں پروفیسر اخلاق آہن صاحب جو چیئر پرسن ہیں سینٹر آف پرشین انڈ سینٹرل ایشین ایسٹی ڈیز جواحل لال نہرو یونیورسٹی کے آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ نے مختلف موضوعات پر اس حوالے سے خوددارہ شکو پر بھی آپ کی کتاب موجود ہے امیر خسرو پر بھی آپ کی کتاب موجود ہے اور مختلف مقالات اور اپنی کتابوں کے ذریعے اس تکثیری ہمہنگی کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی ہے تیسری ہمارے بیچ معزز مہمان ہیں محترمہ انجلی عدا صاحبہ جو ایک کشمیری برہمن ہیں جو تھیٹر آرٹسٹ ہیں پوئٹ ہیں اور رائٹر ہیں اور سماجی اہمہنگی کے تعلق سے آپ جانی جاتی ہیں میں سب سے پہلے پروفیسر اخلاق آہن صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کے تناظر میں آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ فارسی کے سکولر یعنی مسلم سکولر اور ہندوستان کے ہندوی سکولر کا کیا کنٹریبوشن ہے اس تقصیریت کو آگے بڑھانے بہت شکریہ آپ نے جو موضوع کا جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے تمہیدی گفتگو میں مختلف اشارے کیے اس سے مجھے عرفی کا وہ شیر یاد آتا ہے کیونکہ جو فارسی کا جو تعلق ہے پورے سب کانٹیننٹ کے ساتھ اور جس طرح سے فارسی زبان و عدب نے ہندوستان کی تہذیب یہاں کی زبانوں اور کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس پہ اس کے اثرات ہم نہیں دیکھتے ہیں تو وہ شیر یاد آتا ہے یعنی سر سے پاؤں تک میں اس پوری تہذیبی جو پیکر ہے اس کے جس پہلو کو دیکھتا ہوں تو دیکھ کے میں جس کو ہندی میں کہتے ہیں چکت رہ جاتا ہوں کہ یہی وہ ہے چاہے وہ زبان ہو یا تہذیب ہو یا عدب ہو اور اس میں نہ صرف فارسی بلکہ جس کو ہم پچھلے ڈیر ہزار سال کی جتنی بھی زبانیں ہیں اور جتنی بھی ثقافتی رویے یہاں پہ ڈیولپ ہوئے ہیں اس پہ ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا پنچتنترہ کا کیا پنچتنترہ ظاہر ہے چھٹی صدی کے وست میں یہ ہوا ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ برزوئے جو تھا وہ بنارس آیا تھا بہت ساری جگہوں پہ وہ ٹیلتا گھومتا رہا وہ بنارس آیا اور پھر کہیں سے اس نے پنچتنتر لیا اور اس کا پہلوی میں ترجمہ کیا پھر فارسی میں ہوا اور فارسی کے دوسط سے وہ پوری دنیا میں گیا عربی میں ہوا پھر مغرب میں گیا ہے رومن ڈیلا روز کے نام سے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبانوں کے ساتھ میل ہوا ہے اب دو زبانیں ایسی ہیں خاص طور سے ہندوستان کی اور خاص طور سے جس کو ہم کہتے ہیں شمالی ہندوستان وہاں پہ جو موڈرن انڈین لینگویجز جو ڈیولپ ہوئے ہیں چاہے اس میں ہندی ہے اردو ہے پنجابی ہے کشمیری ہے گجراتی ہے مراتھی یہ تمام جو زبانیں ہیں ان کے روح اور ان کے جسم اور ان کا جو عدب ہے اور زبان ہے اس میں ان دو زبانوں کا اثر خاص تو اسے دکھائی دیتا ہے ایک تو سنسکرٹ ہے دوسری فارسی ہے آپ چاہے عدب میں لے لیں اس کے جانرز لے لیں غزل ربائی قصیدہ یہ سب فارسی سے آ رہی ہے اس میں الفاظ لے لیں آپ چاہے جو بھی یہیں پہ ہم بیٹھ کے دیکھ لیں پردہ ہے زمین ہے آسمان ہے مرد ہے عورت ہے یہ سارے الفاظ جو ہیں ہم تک فارسی کے حوالے سے پہنچتے ہیں تیسری جو چیز جس کا شروع میں بھی ذکر آیا تراجم کے حوالے سے جو جس کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی اس کے علاوہ خود جب ترکوں کی حکومت یہاں پہ شروع ہوئی ہے اس سے بہت پہلے ہم بہت ساری شخصیات کو دیکھتے ہیں جیسے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا الماشر الماشر جو ہیں وہ آپ کی دسویں صدی کے آدمی ہیں اور پورے مغرب میں اور پورے جو مغربی ایشیا ہے وہاں پہ نجوم کے حوالے سے ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کے حوالے سے جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں اس کو اس آدمی نے متعارف کرایا ہے وہ آکے بنارس میں پنڈیتوں کے ہاں رہا اس سے وہاں سے سیکھا اور آپ نے امیر خسرو کا ذکر کیا ہے امیر خسرو اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کی بنیاد ڈالی امیر خسرو کئی لحاظ سے ایک طرح سے بنیاد گزار ہیں مثال کے طور پہ ان کی وہ مسنوی ہے نو سپیر اور نو سپیر کے بارے میں ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں نہ اس سے پہلے ویسی مسنوی کسی نے کہی اور نہ بعد میں اس میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے تمام چیزوں کا چاہے یہاں کی تاریخ ہو یہاں کا جغرافیہ ہو یہاں کی لوگ ہو یہاں کے زبانیں ہو وہ پہلی بار میرے خیال سے شمال ہندوستان میں تمیل زبان کا ذکر کرتے ہیں سمندری کے نام سے اور اس طرح سے پھر تراجم کا پورا وہ سلسلہ چل پڑتا ہے جس کا ذکر آپ نے دارا شکو کے حوالے سے کیا اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے آگے کہ کس طرح سے دارا شکو کے تراجم نے ہندوستانی عدب ہندوستانی فلسفے اور ہندوستانی جو روایات ہیں اس کو پوری دنیا میں متعارف کرایا اور یہ کام کرنے والے صرف وہ نہیں تھے بلکہ یہاں کے تمام اقوام کے لوگ شامل تھے یہاں کے برہمنز شامل تھے قائس شامل تھے ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ سولہ سو انٹھاؤن میں ایک آرڈر فرمال جاری کیا گیا کہ چونکہ تمام آفیسز میں قائستوں کا ایک ڈومیننس ہے تقریباً نوے پنچانوے فیصد وہ ہیں اور اس وجہ سے تھوڑا کرپشن آ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد پچاس فیصد کر دی جائے اور باقی اقوام کو بھی لائے جائے تاکہ کچھ بائلنس ہو تو ہوا یہ کہ اگلے سال وہ فرمان واپس لینا پڑا کیونکہ جو ایکسپورٹیز آفیشیل معاملات میں کچہری اور تمام زمین کے معاملات میں قائست قوم کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی تو فارسی زبان جو ہے آپ دیکھیں گے ہر جگہ ہے گروہ گووین سنگھ آخری گروہ ہے اور وہ بنیادی طور پہ فارسی کے عدیب و شاعر ہیں زفرنامہ ان کا ایک آیات ان کی ہے تو ہر ہندوستان کے ہر کڑ میں اس کے جنیسس میں اس کی زبانوں میں اس کے کلچر میں فارسی اور فارسی تہذیب دیکھی جا سکتی ہے اور اس سے ہمارا رشتہ جو ہے ایسا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے آپ نے ذکر کیا چونکہ مسنوی نو سر پہر کا اس کو میں مسنوی نائن سپیرز کہتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ ایسٹولوجی ایسٹرونومی کا بھی ایک بڑا خوبصورت ڈائمنشن ہے کہ جب وینس اور جوپیٹر ملتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور بیسیکلی اس میں انڈین برہمنز کی بڑی تعریف کی گئی یہاں تک کہ اگر کوئی برہمن اپنی تعریف میں ایسی کتاب لکھے تو شاید لوگ کہیں گے کہ اس پہ اپیزمنٹ کا یا کچھ اور الیگیشن لگائیں گے لیکن یہ تعریف حضرت امیر خسرو نے کی ہے اسی طرح پیٹریوٹیزم پہ ان کا بہت کان تو بینگ ایک کشمیری برہمن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ کشمیر کے کلچر میں اور خاص کر برہمن سماج میں فارسی کے کیا اثرات پائے جاتے ہیں اور اس نے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے کمپوزٹ کلچر کو آگے بڑھانے میں جی گر فردوس بر روح زمی ہم ہی آستو ہم ہی آستو ہم ہی آستو یہ تو شعر آپ نے سنا ہی ہوگا کشمیر جنت کشمیر ہے اور بلکہ اسی شعر سے جو اس میں ہے فارسی میں ہے مشہور ہے بہت جہاں تک ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا ہوا ہے جو کی ہمارے دادا پر دادا تھے وہ جو ایک اس طرح کمیونکیشن جب کیا جاتا تھا ایک تو وہ فارسی میں ہی لکھتے تھے پرشن میں ہی پڑھتے تھے اور خط جو ایک ذریعہ تھا کمیونکیشن کا وہ ایک دوسری کو بیز دے تھے دوسرا آپ نے کہا کہ میں تھیٹر سے وابستہ ہوں اور جو ہم نے کشمیر کی جتنی بھی ہمشائری کی بات کریں وہاں کے سکولرز کی بات کریں وہ پرشن سکولر ہی رہے ہیں جیسے یہاں دلی میں گالب صاحب رہے ہیں پرشن ان کا دیوان اتنا مشہور ہے اسی طرح کشمیر کے جو پنڈت سکولر رہے ہیں بھوانی داس کچرو جو کی رہنہ واری کے رہائش ان کی تھی تو وہاں کے مطلب ابھی تک ان کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے ٹرانسلیشن کی جا رہی ہیں کہ اتنی خوبصورت شائری ہے وہ پرشن کا امپیکٹ رہا تھا ان کی ان کے کلچر کا امپیکٹ رہا ہے مغل کے دور میں اور اب اب تک بھی ہمارے جو گیت ہے اب میں لینگویج کی بات کروں گی جو لینگویج کی لینگویج جو ہے اس میں پرشن لفظ ہی زیادہ تر بولے جاتے ہیں اور سنسکرط لفظ جیسے کہ ہم یہاں پہ کشمیری ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں میں بات کروں گی پارٹس اپ باڈی کی ارچ کان نس یہ مطلب اس طرح کا اور جو ہمارا کشمیر کا صوفی کلچر ہے جو صوفی جو انہوں نے تپسیہ کی ہیں درویش جو رہے ہیں ہمارے صوفی درویش وہ اپنے خدا کو خدا کے طور پہ نہیں آواز لگاتے تھے تپسیہ کرتے تھے وہ ایک یار کے طور پہ ہی پہلا ہی لفظ اپنے پروردگار کو ایک یار کے طور پہ ہی ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے یار کے طور پہ اس طرح ہماری مطلب جو دی ٹو دی جو ہماری لینگویج میں ہے بھلے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن لینگویج میں ہماری کشمیری لینگویج میں پرشن کا بہت اثر ہے ہمارے صوفی گانوں میں بہت اثر ہے ہمارے صوفی درگاز پہ اثر ہے جو ہمارے صوفی وہاں سے آئے تھے درویش آئے تھے دسکیر صاحب کی بات کرے ان کی جو ساری صوفی شاعری ہیں وہ سب پرشن میں ہے علی اکبر شاہ صاحب ابھی تک زیادہ ہم نے گفتگو یہ کی جو پرشن کا کنٹیبیوشن ہے چونکہ آپ کنٹیمپریری لٹیچر پہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائیمنشن سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہندوستانی ہندو سماج نے خاص کر برہمنز نے پرشن کو کس طرح سے ایڈاپٹ کیا مطلب کتنی سمیلریٹیز ہے کہ جس طرح پرشن ایران میں بین کر دی عربوں نے آنے کے بعد تو اس کے ساتھ ڈیڑھ سو سال تک ایسا معاملہ رہا تقریبا اور ایرانیوں نے اپنی زبان کو فراموش نہیں کیا بلکہ اس لیول پہ عربی میں مہارت حاصل کی کہ انہوں نے عبداللہ ابن مقفہ یا متنبی جیسے لوگ پیدا کی یہاں پر کسی زبان کو بین نہیں کیا گیا بلکہ لوگوں نے فارسی کے باوجود انہوں نے سنسکرت ان سکولرز نے بائی چوائز سیکھی اور یہاں کی جو تہذیبی روایات تھی ان کو اپنایا اس میں ملے جلے اور یہاں کے سماج نے بھی اس کا سنسکرت کے ماہرین تھے انہوں نے فارسی سے کس طرح رشتہ جوڑا تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کون کون سی وہ اہم شخصیات ہیں جن کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ لینڈ مارک کے طور پہ اور بہت ریمارکیبل سمجھا جاتا ہے سٹوریکل سمجھا جاتا ہے سماجی ہمہہنگی کو آگے بڑھانے میں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب بڑا ہی اچھا موقع ہے مناسبت ہے اور آج جو اثری ضرورت ہے کنٹمپریری جو ایشوز برننگ ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے اور جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس کو موضوعات پر روشنی ڈالی زاہر سی بات ہے یہ سارے اہم موضوع ہیں اور جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں جو آپ کا ٹاپک ہے جو ایک پلورلزم کی بنیاد ہے اس پر انڈوپرشن سکالرز کا رول کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز میں اپنی ذاتی سطح پر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پیسفل کو اگزسٹنس یا کو اگزسٹنس جو ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے آس پاس کی اقلیت ہیں ہیں جو آپ کے آس پاس کی ثقافت ہے جو آپ کے آس پاس کے مختلف جوگرافیکل بیکگرانڈ کے لوگ ہیں ان کی اقدار کو اور ان کی ویلیوز کو آپ اہمیت دیں دیں دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر وہ کویسٹ ہو وہ جذبہ ہو وہ خواہش ہو کہ آپ ان کو سمجھنے کے بعد ان کو دوسروں تک پہنچائے فارسی نے جو بڑا کام کیا ہندوستان میں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صوفی مشرب لوگ ہیں وہ ایک طرف اور جو فارسی کے شاعر ہیں انہوں نے جس لیول پہ ہندوستان کے کلچر میں اتر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ایون کے بعض اوقات ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کلیری جی ہے اس سے بھی دشمنی مول لی ہے رقص سب یہاں بیٹھے ہیں مرزا مظہر جانے جانا انہوں نے کہا کہ وید یہ الہامی کتاب ہے اور آپ کہیں یہ کہیں کہ اہل حنود جو ہمارے برادران یہ اہل بلکل مذہب کے دائرے میں آتے ہیں اور بلکل اسی اقلی مذہب کے دائرے میں آتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں ہمارے جو بزرگ دلی میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو ہمارے بڑے مدارس ہیں آپ شاہ فخر الدین کو دیکھئے مدرسہ غازی دین ہیدر میں جب وہ پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پر خطبہ ہندی میں دیجئے ہمیں مقصد تب ہی حاصل ہوگا جمعہ خطبہ اربی اور فارسی میں دے رہے ہیں تو اس سے آپ کیا حاصل آپ پیغام چاہوں عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے شاہ عبدالعزیز جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کو پرمیشور کے نام سے یاد کر میں کوئی برائی نہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمارے انڈو پرشن سکالرز ہیں انہوں نے نہ صرف انڈک جو ہماری لگیسی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کلچرل بلکہ جو مذہب ہے اس کو ڈیپتھ میں اتر انٹیلیکچول کہ بھائی مندر میں میں دیکھ کے آیا ہوں یہی چراغ وہاں بھی جل رہا تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے وہ بھی اس چیز کو مانیں گے اور وہ جو دشمنی انہوں نے اپنے تئی پیدا کر لی ہے اس مذہب کو دیکھ کر کے تو اپنے آپ ختم ہو جائے گی تو ہمارے جو شاعر حضرات ہیں ہمارے جو صوفی حضرات ہیں انہوں نے اس کلچر کو اندر اتر کر کے سمجھا اور اس کے بعد جو کام ان سکولرز نے کیا اس کی مرہون منت آج بھی ہمارا نہ صرف سماج بلکہ ہمارا پورا انڈی کلچر ہے آپ یہ دیکھیں جو اطلاعات ابھی موجود ہیں اس میں جو سب سے پہلا کسی بھی سانسکرٹ ٹیکسٹ کا ٹرانسلیشن ہے جو سب سب پہلا ٹرانسلیشن 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 کسی بھی بہار کی لینگویج میں اور وہ آپ سمجھیں کہ پہلا بھی میں تو یہ جو خدمت ہے اس سے پہلے ہماری کسی بھی سانسکرٹ ٹیکسٹ کا ٹرانسلیشن کسی فارن لینگویج میں نہیں ہوا سب سے پہلے برزوی نے کیا اس کو اور وہ ٹرٹائز جس کو محفوظ رکھا اس ترجمہ نے آج بھی وہ ٹیکسٹ جو یہاں سے گیا پھر وہ فارسی میں گیا اربی میں گیا ایورپین لینگویج میں گیا اب جب وہ واپس آتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ ہمارے ہمارے ہاں نایاب ہے ہمارے ہاں سسکرٹ اصل نہیں ہے اور فارسی نے اس کو محفوظ رکھا پورے ورل میں اربیق اور پرشین والا ہی یعنی اربیق میں بھی وہ لاسٹ ہے پروز کی سب سے ہم کتاب جو بڑے مدارس میں اور پڑھائی جاتی ہے اور پرشین میں بھی اس سے آگے ہوئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ذمہ داری انڈو پرشین سکالرز نے اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ہندوستانی کلچر ہے ہمارے ہندوستانی مذاہب کے اقائد ہیں وہ اتنے اہم ہیں اور ہمارے جو نالج کی لگیسی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ٹانسلیٹ ہونا چاہیے اور اس کے لئے باقاعدہ ہم زیادہ اکبر کی بات کرتے ہیں آگے جو آنے والے بادشاہ ہیں ان کی بات کرتے ہیں لیکن جو ریجنل گورنمنٹ سے اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ہوتی ہے بنگال میں نسرت شاہ کو دیکھیں تو مہابارت کا ترجمہ ہم زیادہ یہی جانتے ہیں کہ سنٹر انڈیا میں ہوا جبکہ جو ریجنل گورنمنٹ ہیں انہوں نے بڑا رول پلی کیا اس میں مہابارت کا ترجمہ پہلے انہوں نے کر دیا تھا تو یہ وہ تانہ بانہ تھا جس کے اوپر آنے والے جو ہمارے بادشاہ ہیں یا مختلف جو عدوار ہیں حکومت کے انہوں نے اس لگیسی کو کیا انہوں نے شروعات نہیں کیا شروعات جو ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں یہ سوچ تھی کہ ہندوستان کا مذاہب کا سلسلہ ہے اس میں خدا خاصتہ کوئی بہت زیادہ دوری ہے اور قابل حضم نہیں ہے ہمارے لئے ہم اس کو ڈائی جیسٹ نہیں کر سکتے لیکن جب لوگوں نے سمجھا دیکھا تو اس کے بعد ان کو واقعی لگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ صرف عام لوگوں تک پہنچنی چاہیے بلکہ پوری دنیا تک بھی ان کو منتقل ہونا چاہیے تو یہ وہ کام ہے جو ہندوستانی سکالرز نے کیا اگر اسی بات کو میں کنٹینیو کرتے ہو جیسے رکھت صاحب نے حضرت امیر خسرو کی طرف اشارہ کیا تو یہ صرف جو ہے جو انڈیک نالج کے کنٹینٹ ہے وہی تک بعد نہیں یہ زبانوں سے شروع ہوتی اور آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کسی نے کسی حد تک کچھ بہرحال وقتی طور پر اناثر آ جاتے ہیں بائیس کے مختلف فرقوں سے بھی ہو سکتے ہیں مختلف مذاہب سے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ عالمی سطح کی بات ہے کہ ہم لوگ خاص زبانوں کو لے کر ایک اپنی خاص اپروچ بنا لیتے ہیں لیکن اگر حضرت امیر خسرو کہاں آپ دیکھیں کہ جن کو اسی لیے جانا جاتا ہے کہ وہ فارسی کے شاعر ہیں لیکن انہوں نے جو ہندی کو مقام دیا ہے وہ فارسی اور عربی سے بڑھ کر ہے میں شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فارسی سے کس طریقے سے وہ ہندی کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ غلط کردم گراز دانش زدم دم غلط کردم میں نے غلط کیا اگر میں نے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھا غلط کردم اگر از دانش زدم نہ لفظ ہندوی جو ہے وہ فارسی سے کم نہیں ہے اور وہ جب عربی سے اس کو ملا کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زبان ہندی ہم تازی مثال ہندی کی مثال بھی کیونکہ ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں مسلمانوں لگاؤ ہے عربی سے دین کی زبان ہے اور یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ زبان ہندی کسی بھی اعتبار سے عربی سے کم نہیں ہے اس کی بھی مثال عربی جیسی ہی ہے کہ آمیزش درانجہ کم مجال اس میں بھی آمیزش جو ہے اس کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے جس طرح سے عربی کو آپ بہت معتبر اور مقدس زبان سمجھتے ہیں تو یہ بھی کسی بھی اعتبار سے اس کے کم نہیں ہے گر آئین عرب نہ وسط گر صرف جو ظاہر سی بات عربی زبان کی جان ہے اور اگر یہ گرامر اس کے ہاں موجود ہے اسی گرامر اسی آئین سے ایک حرف بھی کم تو ان کا جو یہ کہنا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہندی زبان کی گرامر اور لنگویسٹک پر ان کا کتنا کنٹرول تھا کہ جو آگر کے اس لیول پر کمپریزن کر رہے ہیں کہ جو زبانیں ہماری یہاں موجود ہیں ان زبانوں سے ان کا لگاؤ ہی تھا جو ان کو اس سطح پر لے گیا کہ وہ فارسی سے اور عربی سے بڑھا کر جو ہے وہ ہندی زبان کو بتا رہے ہیں اور ان کی حب الوطنی زبان کے اعتبار سے اور کنٹنٹ کے اعتبار سے ہمیں یہاں ملتی ہے اس سے جب وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب لوگ ظاہر سی بات دین پرانا ہو گیا ہندو مذہب ایک پرانا مذہب ہے اس میں تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں مختلف خیال کے لوگ ہیں جو آئیڈل ورشپ ہے اس کو بہت زیادہ رواج ملا ہوا ہے عوامی سطح پر کچھ لوگ بڑے فلسفی ہیں اس کے منکر بھی ہیں تو امیر خسرو جو عام سطح پر عوام میں ہندو مذہب کا چلن ہے اس کو دیکھتے ہو یہ کہتے ہیں فارسی کا شعر ہے اور آپ لطف لیجئے گا اے کے زبود تانے بے ہندو بری بھد کو دیکھ کر جو ہندو کو تانہ دیتے ہو ہم زوی آموز پرستش گری اس سے پرستش جس کا یہ اوتار ہے تو اس کو کس حد تک اس سے وفادار ہو گئے تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں جو انڈو پرشن سکالرز ہیں انہوں نے اس لیول پر جا کر انڈی نالج سسٹم کو سمجھا ہے کہ آج بھی جو لوگ انڈولوجی پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ ان سے مستغنی اور بینیاز ہو ہی نہیں سکتے اور ایون کہ اس کو انٹیکٹ رکھ ہے اور پلورل سسٹم جو سوسائیٹی ہے اس کی بنیاد اور اس کا تانہ بانہ جو انہی چیزوں پر ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر نہ ہو سامنے والے کو سمجھنے کے لیے تو آپ لفظی طور پر کہہ ہماری جو پلورل سوسائیٹی ہے اس کی بنیاد رکھنے میں ڈاک صاحب ڈویلف سینچوری سے لے اور نائنٹین سینچوری تک کا جو پیریٹ ہے تقریبا چھہ سو سال ایسے ہیں جس کو گولڈن پیریٹ کہا جاتا ہے پرشین کے حوالے سے بھی اور یہاں تک کہ پرشین کو افیشیل لینگویج ڈکلیئر کرانے میں بھی اکبر کے فائننس منسٹر راجہ ٹوڈرمل کا رول ہے یا پھر پبلشنگ میں جو منشی نوال کشور کا رول ہے یا اور دوسرے یعنی جس طرح سے اردو زمان کو آگے بڑھانے میں سب کا رول ہے اسی طریقے سے اس وقت پرشین اور سنسکرت پرٹیکولر کسی ایک مذہب تک نہیں تھی جو بات آپ نے امیر خسرو کے وہ اشار کہے تو مجھے اردو کا ایک صوفی شاعر کا شہر یاد آیا اس حوالے سے کہ کتنے بدخانوں میں سجدے ایک کعبے کے عوض کتنے بدخانوں میں سجدے ایک کعبے کے عوض آسی غازی پوری کا شعر غالبا کہ کفر تو اسلام سے زیادہ تیرا گرویدہ ہے وہ اسی طرح جو آپ نے ایار کا کہا تھا تو شاہ نیاز نے جو لکھا ایار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا تو یہ جو چھے سو سال کا پیریٹ ہے اس میں جو ہمارے برادران وطن خاص کر ہندو سکولرز نے جو خدمات انجام دی ہیں فارسی کے حوالے سے پلول کلچر کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اور ایڈوپٹیشن انہوں نے بھی اپنا بڑا من کر کے ایڈوپٹ کیا جیسے ہمارے لوگ سنسکرٹ کو کر رہے تھے صاحب سے انگریزی اس کی کوشش ہو رہی ہیں اور اب جو نیو ایڈوکیشن پولیسی اس میں بھی پراکرت اور فارسی کو خاص جگہ دی گئی ہے دو ایک سال پہلے لوگوں کو شکوا تھا کہ اس کو یو پی ایس سی سے ہٹایا گیا ہے لیکن اس کے بعد آپ سینٹر قائم کیے جائیں گے تو وہ جو برادران وطن کی خدمات ہیں اس کو آپ کے سنداز سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف سے ڈاکٹر علی اکبہ شان نے بھی اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے خود اسلام بھی تفہیم جو کرتا ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں اور خاص سو سے ہندوستان کے حوالے سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ کہ اسلام پیغمبر محمد سے شروع نہیں ہوا اس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی ہے اور ان سے پہلے سوہ لاکھ پیغمبر آئے تو ظاہر دنیا کے ہر خطے میں رسول سے پہلے سوہ لاکھ جو بتاتے ہیں ایک لاکھ ہے اور خود امیر خسرو نے بھی لکھا ہے کہ چونکہ ہندوستان بہش سے مشابہ تھا ظاہر یہ شاعرانہ دلیل ہے اس لئے حضرت آدم جو پہلے پیغمبر بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں ان کو ہندوستان میں اتارا گیا اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ بے شمار آئے ہوں چونکہ یہاں پہ قدیم آبادی تھی اور اس میں نبی پیغمبر رہے ہوئے ہیں اور اس لئے جو ہے پنجاب کے براس میں جو انبیاء کے بتائے جاتے ہیں اور وہاں آئیدیا میں ایک حصہ یہ مانتا ہے کہ بنارس اور آئیدیا کے بیچ میں حضرت نوح اور حضرت شیش کی خبریں ہیں اور یہ یہ چیز تھی جس کی طرف جانے جانا نے بازابطہ ایک کتابچہ لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ رام اور کرشن جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول رہے ہوئے تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ خدا کی آبادیاں تھیں اور وہاں پہ نہ رہے ہوں تو یہ بات تو ہے اور خود اپنے جو بات کہی حضرت امیر خسروں کے حوالے سے اور پنڈیتوں کے حوالے سے تو اس میں ایک بڑا دلچسپ شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا پنڈیت اتنا عالم فاضل ہوتا ہے کہ ارستو اور افلاتون اپنے کپڑے پھار لیں ٹھیک ہے تو یہ یہ چیز تھی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فارسی کا تعلق ہے یہ صرف اس وقت سے نہیں ہے جب یہ سرکاری زبان بنی تھی یا جو فارسی زبان حکمران آگئے تھے اگرچہ ترکوں کی حکومت تھی ان کی مادری زبان تھی ہمیشہ ترکی رہی لیکن علمی زبان فارسی تھی اور فارسی سے یہ تعلق ان کے سے بہت پہلے سے ہے مثال کے طور پہ آٹھویں نوویں دسویں صدی جب بغداد میں عباسیوں کی حکومت ہے خود خلیفہ حارون رشید نے ایک ڈیلیگیشن بھیج کے بنارس کے پندیتوں کو بلایا ہے اور وہاں پہ طب کی کتابیں نجوم کی کتابیں ایسٹرونومی اور اسٹرولوجی کتابیں اور یہ میڈیکل سائنسی کتابیں وہاں پہ بلا کے اور وہ اس کے ترجمے کرائے تو یہ رشتے اور یہ تعلقات جو ہے ہمیشہ قائم تھے اور ظاہر ہے جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ وہاں کی زبان بھی سیکھی ہوگی عربی سیکھی ہوگی فارسی جانتے تھے خود آپ دیکھ لیں کہ حضرت مہین الدین چشتی جب آئے ہیں چشت سے اٹھ کے تو انہوں نے فارسی آکے ہندوستان میں نہیں سیکھی تھی انہوں نے غزنی میں فارسی سیکھی تھی البیرونی جب آئے ہیں غزنی میں فارسی سیکھ کے آئے ہیں تو اس کا مطلب وہاں بھی لوگ موجود تھے تو یہ جو رشتہ ہے خاصت سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایشیائی جو تریڈیشن رہا ہے ایشیائی تریڈیشن میں اور خاصت سے اس کا علمی مرکز ہندوستان رہا جس کو سب مانتے ہیں کہ یہ اقلیم حکمت رہا ہے تو یہاں پہ کبھی بھی نالج ٹیکسٹ عقائد نظریے فلسفے ان کو لوگوں نے آئیڈنٹیٹی سے جوڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے ہر طرح کے علم کو ویلکم کیا اور بانٹا بھی اور یہاں سے پوری دنیا میں بھی گیا اور دنیا کے تمام علوم یہاں پہ آئے بھی اور ان کو لوگوں نے سویکار بھی کیا یہ جو چیز ہے کہ خود یہاں کے پندے دیا یہاں کے جو ہندو تھے انہوں نے کتنی فارسی سیکھی اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ زبان کو کسی مذہب کسی خطے اس سے جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ یہی پہ سکھ ریلیجن ہے سکھ ریلیجن کی اگر کوئی زبان ہم کہہ سکتے یا پنجاب کی تو وہ فارسی ہے پنجاب خود فارسی کا لفظ ہے ان کے بہت سارے جو الفاظ ہیں سردار خالصہ یہ سب فارسی کے ہیں گروہ گرن صاحب میں بے شمار کوٹیشنز اور اشار ہیں جو فارسی کے ہیں جو پنجاب کا سب سے بڑا راجہ ہوا ہے رنجید سنگھ ان کی جو تاریخ ہے بنیادی تاریخ میرے خیال سے امدت التواریخ ہے وہ فارسی میں ان کی پرسنل ڈائری فارسی میں ہے آخری گروہ فارسی کے شاعر ہے ٹھیک ہے خود جو گروہ گروہ نانک جو ہیں جو اس کے بانی ہیں وہ جمال الدین جمالی اور شیخ فرید کے دوستوں میں سے ہیں جو فارسی کے اساتجہ شاعر اور صوفی ہیں تو یہ ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتی دنیا کا پہلا فارسی اخبار نکالنے والے راجہ راموان رائے ہیں اور وہ ہندوستان سے نکلا ہے اور شروع میں بے شمار اخبارات نکلے ہیں میرا خود اس پہ کام ہے کہ سب جو ہے وہ پنڈت ہیں بنگال کے اور ہندو ہیں اسی طرح سے ہر جگہ دیکھتے ہیں چندربان برہمن جو قرآنیات کے ماہر ہیں جو فارسی کے ماہر ہیں جن کے انشاء اور کتابیں جو ہیں مدارس میں پڑھائی جاتی رہی ہیں تو یہ رشتہ جو ہے یہ تعلق آپ انیس سو چوبیس تک چنہی مدراز جیسی جگہ پہ فارسی میں مشاعرے ہو رہے ہیں بے شکر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تعلقات اور اسی طرح سے ہندوی ہندی کا ذکر آیا جس پہ روک صاحب نے ذکر کیا تو وہ بنیائی طور پہ وہ سنسکریت کو ہندی کہتے ہیں امیر خسرو اور اس کو جو ہے وہ عربی سے کسی طرح سے بھی کم نہیں سمجھتے اس کا ہمپلہ سمجھتے ہیں تو یہ یہ تعلقات یہ رشتے اور یہ چیزیں ہمیشہ رہی ہیں اور تب ہی یہ اتنا بڑا سیولائیجیشن بنا مسئلہ یہ ہوا کہ جو کولونیل پیریڈ آیا اور ان کے اپنی ضرورتیں تھیں پولیٹیکل ضرورتیں انہوں نے زبانوں کو ٹیکس کو نظریات کو آئیڈنٹیٹی سے جوڑنا شروع کیا جس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہوئے ہیں ورنہ ہر پڑھا لکھا آدمی وید اور مہابھارت اور تمام چیزوں کا ماہر ہوتا تھا ورنہ فیضی اور بدعیونی اور زیاؤدین نقشبی جو دکلک پیریڈ کے ہیں وہاں پہ ترجمے ہوئے ہیں یہ لوگ سنسکریس سے ترجمے نہیں کر پاتے یا اسی طرح سے چندربان بررہمن اور بشمار ایک ہمارے یہاں ریسرچ ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ دو سو کے قریب ہندو ناتگوش ہو رہا ہوئے ہیں شاہ جہاں کے پیریڈ میں تو اس طرح سے بشمار چیزیں ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہندوستانی تہذیب اور اس خطے کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ہمیں حیرت میں نہیں ڈالتا ہے فیسٹیولز کو لے کے بھی ایک بڑی بنیادی بات آپ نے ترکی کا ذکر کیا تھا ترکیش زبان کا تو یہ سچائی ہے کہ جہاں دنیا میں ترک رہتے ہیں کسی بھی کنٹری میں وہ اپنے گھر میں زبان ترکی بولتے ہیں ترکیش بولتے ہیں جیسے افغانی اور ایرانی پرشیان یا پشتو بولتے ہیں اسی طریقے سے جو عرب ہیں وہ عربی بولتے ہیں لیکن یہ بھی ہندوستان کی خصوصیت ہے کہ یہاں جو ترک آباد ہوئے ان کی زبان ترکیش نہیں ہے یہاں جو افغان آ کے بسے ان کی زبان پشتو یا پرشیان نہیں ہے تو یہاں جو کلچرل ایک ہامہانگی ہے فیسٹیبلز کو لے کے جس طرح میڈیول پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک مختصر آپ ضرور بتائیں کہ اس میں کس طریقے سے ہندوستان کا ہندو کلچر یا ہندوستان کا سنسکرت کلچر اور فارسی ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس میں دو باتیں ہیں پہلے جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بڑی دلچسپ ہے کہ کوئی آدمی خاص جو ہے وہ لسانی بیک گرونڈ سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا استعمال نہ کرتا ہو حکومتی زبان میں تو مغلو کے ہاں بڑا دلچسپ واقعہ ہے میں اگر اشارہ کروں ایک ترکی کے بڑے نیول جنرل ہوئے ہیں اور وہ ٹریولاگ رائٹر بھی ہیں سیدھی علی رئیس ان کا نام ہے انہوں نے اکبر کی تخت نشینی کے وقت دو دہلی میں موجود تھے اور ان کا جہاز خراب ہو گیا تھا بندرگاہ پہ گجرات پہ تو وہاں سے پھر یہ تین چار سال ان کو لگ گئے یہاں سے واپس جانے میں ایران کے ذریعے ترکی گئے تو جب ہومائیوں کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو بیگمات ہیں ان کی زبان ترکی ہے اور ان کی کافی چپکلش رہتی ہے بادشاہ سے کہ آپ لوگ فارسی میں کیوں سارا کام کاج کرتے ہیں یہ ترکی میں کیوں نہیں کرتے لیکن ترکی بہرحال زبانے میں ایک لنگوہ فرنکا تھی ہر چیز اس میں موجود تھی تو اس لیے ان کے ہاں فارسی کو ترجیح ملی اور اس کی ظاہر زیباد اپنی وجوہات بھی ہیں ایسی زبان جس کے اندر علم کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے اس پر کسی ایسی زبان کو آپ ترجیح نہیں دے سکتے جو کم سے کم اس وقت میں اس کے مقابلے میں نہیں تھی تو یہ تو اپنے آپ میں ایک بات ہے کہ مغلو نے ہمیشہ فارسی کو ترجیح دی اور اس میں اپنی وجوہات ہیں جہاں تک معاملہ ہے یہ جو فیسٹیولز کی مکسنگ ہے اور کلچر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگین ہم اسی طرف واپس جاتے ہیں کہ جو ایک ویلیٹی ہے ریسپیکٹ کے معاملے میں ایک دوسرے کو لے کر کے وہ ہمارے ہاں صرف جو ہے رولنگ کلاس میں نہیں اکبر کے دربار میں اگر ہولی کھیلی جاتی ہے باقاعدہ ہولی سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ عوام سے منتقب لوگوں کو بلایا جاتا ہے چھوٹی ہوتی ہے اس دن تو ایسا نہیں کہ مذہبی لوگوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے آپ یہی دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء دیکھتے ہیں کہ بسند پنچمی ہو رہی ہے اور حضرت امیر خسرو سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے تو ایسے لوگ یہ تہوار منا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے پسند پنچمی آج بھی جو ہے وہ یہی پر درگاہ میں موجود ہوتی بہت ساری ہماری خانقہیں ایسے ہیں جس میں ہولی باقاعدہ طور پر منائی جاتی اور وہ جو رنگ ہے وہ محبوب کے رنگ میں رنگنے کو اس سے کمراد لیا جاتا ہے ہاں بلکل وہ رنگنے کی جو بات ہے خسرو کا مشہور کلام ہے جو ہر عرز کی تخریم میں ہر اس کا جوزوے درگاہ میں اس کو گاتے ہیں ہاں قوال کی سپیشلیٹیز اس کو گاتے ہیں قوالی تو انہی کی دین ہاں قوالی قوالی انہی کی دین ستار انہی کی دین تو یہ جو ہمہانگی ہے اس میں میں آپ کو فیروز شاہ طغلق وغیرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سختگیر بادشاہ تھے ایک تو ترجمہ کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا کہ ایران مور دن تھری ہنڈرڈ جو ٹیکسٹ ہے حالانکہ وہ ایویلیبل نہیں ہے آج سنسکریت کے وہ فیروز شاہ طغلق کے کہنے پر ترجمہ ہوئے دوسری بات یہ کہ فیروز شاہ طغلق کے جو ریکارڈ ہیں ہمیں وہ ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو میرے دربار کے سامنے سے مختلف مناسبتیں جب ہوتی ہے تو ہندو برادری کے جو ہماری ریایہ کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ اپنے جشنوں کو مناتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے تو سختگیری کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ کوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پیٹرنیج بھی اس میں انوال ہے حضرت نظام الدین اولیاء جب دیکھتے ہیں کہ جمنا کے تخت پہ لوگ آ کر کہ اپنے تہواروں کی مناسبت سے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں شادیانیں بجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر قوم راست راہی بینیوں قبلے گاہ کہ کتنا اچھا ہے کہ ان کا بھی اپنا ایک سلسلہ ہے اپنا ایک نظام ہے نوروز کی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس میں عالمی سطح کے لوگ کیونکہ جو نوروز کا ہمارا فیسٹیول ہے اس میں اس میں جو انویشنز ہوئی اس میں بہت بڑا رول ایرانیوں کا ہے ساتھ میں ترکوں کا بڑا رول ترکی لے کر آئے ترکی اس کو لے کر ہندوستان میں آئے اور باقاعدہ لال قلعے کے اندر چاہے وہ آگرہ کا ہو چاہے دلی کا ہو خاص مقام اس کے لئے بنایا گیا نوروز کے لئے ہندوستان کے نوراتر سے بڑا ملتا جلتا مواصلت ہے تو اس کی جو نوروز میں ہمارے ہندوستانی لوگوں کی جو شمولیت ہے اور ان کا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا اور مطلب ہمارے ہاں جو تہوار تھے میڈیوال انڈیا میں دیکھیں ہیں تو اس میں جو لوگوں کی شرکت تھے آپ کو احساسی نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں چاندنی چوک کا جو ماحول تھا شاہ جہاں کے زمانے میں لوگ جو لباس پہنتے تھے اس میں آپ بلکل اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے ایک طرح کا لباس اور جب وہ جشن میں شرکت کرتے تھے تو کوئی اس چیز کی تمیز نہیں ہوتی تھی کہ کس مذہب کا کون آدمی ہے چاہے وہ نوروز کا بادشاہ کی طرف سے رولنگ کلاس کی طرف سے ایکول پیٹرنیج ملتی تھے تو جب اس سطح پر مل رہی تو ظاہر سی بات ہے جو بادشاہ کا دین ہے وہ عوام کا دین ہے تو اس صورت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود جو ہمارے فیسٹیولز ہیں ان کا بڑا رول ہے اس ہم آہانگی میں ایک بات دوسری جو چیز آپ نے پہلے کہی تھی جس کی طرف میں نہیں آ پایا میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں پر پنڈت اور پڑھی لکھی کلاس تھی برحمل لوگ ہم آپ کی زبان کیوسک ہے لیکن جب آ کر کے آپ کو اسی لیول پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے جو کنٹنٹ ہیں جو آپ کا نالج ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہی احترام ہے تو ایسے میں ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی فارسی کو ہاتھوں ہاتھ لیا یہاں پر اور شائروں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے ہمارے ہاں مختلف درباروں میں اس کے علاوہ مختلف فیلڈز میں جو انویشنز ہیں مطلب ہمارا ریونیو کا جو پورا کام کا جو پورا سسٹم جو ہے ٹرڈرمل کے زمانے میں تو اس ریونیو سسٹم کا چلن پورے مغل جو حکومت تھی اس کی جہاں جہاں تک پہنچتی وہی سسٹم ریونیو کا چلا اور گشمیر میں آج بھی وہ سسٹم چل رہا ہے اور وہ ایک ہندو کا دیا ہوا سسٹم ہے ہمارے ہاں آج بھی جب ہم کوئی فارسی کی لغت تلاش کرتے ہیں تو جو سب سے پرانا ماخذ ہے جس کی طرف لوگ جو آنند راج ہے حتیٰ کہ دیکھوڈا نے بیٹھ کر کے ایران میں جو سب سے مستند لغت لکھی اس میں بھی اگر کوئی ریفرنس آخر میں جو چیز دھونڈنی ہوتی ہے جو کہیں نہیں ملتی وہ آنند راج میں ملتی ہے مارکت الارا کتاب ایرانیوں کا تشخص جس سے وابستہ ہے وہ پہلی بار ہندوستان میں کلکتہ میں پبلش ہوتی ہے اور ان سب چیزوں میں ہمارے جو ہندو برادران ہیں میں پبلشکیشن کے حوالے سے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی آج ہم لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقہ سے جو غیاسپور میں تھی یہاں تو خیر ان کی درگاہ ہے خانقہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ایک اپ گلومیٹر ہے آپ گئے ہوں گے گردوارے کے ساتھ میں وہاں پر جو ہے آس پاس جتنے بھی لوگ آتے تھے اس میں کوئی بھی تمیز نہیں ہوتی کون ہندو ہے کون مسلمان ہے حتیٰ کہ ایک بار جو ہے وہ نظام الدین اولیاء کے کوئی مرید جو ہے وہ ایک ہندو بھائی کو لے کر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان برادر ایمانست تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ یہی عرفان کی تصوف کی مستیسیزم کی بنیاد ہے کہ آپ نے ایک دوسرے مذہب کے آدمی کو اپنا بھائی کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یہی پر خلاصہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں جو حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کا چلن تھا اور برابری تھی جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو شروعاتی چیزیں ہمارے یہاں موجود تھی اس میں خود خانقہ حضرت نظام الدین اولیاء اور اس کے حالات جو ہیں وہ جن کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں فوائد الفوائد اس میں سب سے محتبر ماخذ ہے لیکن ایک دوسری کتاب جو اسی زمانے میں بہت محتبر تھی وہ سیار الاولیاء ہے خودکرمانی کی وہ کنٹمپریری سورس ہے بڑا سورس ہے ہمارے پاس اور خیر جو حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے جوڑوے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کئی بار اس کو ایڈیٹ کر کے چھاپنے کی کوشش کی لیکن ابھی ایڈیٹیٹ ورجن اس کا تیار نہیں ہو پایا جو بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو چھاپنے کے لیے پبلش کرنے کے لیے کیونکہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے جوڑی ہوئی تھی یہی دلی کے ایک ہندو تاجر نے باقاعدہ پریس لگوایا صرف ایک کتاب کے لیے صرف ایک کتاب کے لیے اور وہ اس کا چھپا ہوا ورجن ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد وہاں کوئی کتاب نہیں چھپی یہ جو عقیدت ہے پبلیکیشن کی ڈیویزن میں کہ انہوں نے اس طرح کی اپنی عقیدت کا اظہار کیا والہانہ اظہار تو یہ تانہ بانہ پلوریلزم ہے پوری دنیا میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے اور واقعی ہندو برادران کا جو اس میں نقش ہے میں ابھی بنارس پہ کام کر رہا تھا بنارس کے فارسی سورسز پہ تو میں نے ایک دیکھا بڑا دلچسپ واقعہ کہ ٹوڈرمل جو ہیں وہاں کے گورنر بنائے گئے تھے بنارس کے اور ان کی وہاں پہ بڑی جائداد تھی آج بھی ہے وہ ان کے خانوادے کے لوگوں کے پاس پانچ گاؤں کی جاگیر دی گئی تھی تو بعد میں ان کے ایک بیٹے اور ان کے ایک پوتے میں جائداد کو لے کے کچھ جھگڑا ہوا تو ان کا جو جج بنایا گیا یا انہوں نے جو جن کو جج بنایا اپنا وہ تلسی داس تھے اور تلسی داس نے فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ آج تک ماننے ہیں ان کے پنس دی اور وہ جو فرمان جو انہوں نے لکھا ہے فیصلہ وہ فارسی میں ہے میں نے ابھی وہ پورا پڑھا تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی وہ ناظرین جب میں ایک بات کہنا چاہوں گے آپ نے حضرت امیر قصر صاحب کی بات چھیڑی زبان کے ذریعے جو سنسکار جو ایک سبتہ اپنائی گئی خاص کر کے امیر قصر صاحب کی جو ہے کہ آج بھی ہم ہندو لوگ اس کو مانتے ہیں جو انہوں نے گروشش پرمپرہ کا میسیج اس پوری دنیا کو دیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور سنگیت کا کوالی کا اور ستار کا تو وہ تو پورا ایک ساغر ہی ہے تو وہ تو ابھی تک میوزیشنز جو ہیں ان کو مانتے ہیں گروش اگر مانتے ہیں بسند پنچمی اسی لئے گروشش پرمپرہ کو جائز ہے یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے بہت خوب دیکھیں ناظرین کے جو ہمارے پینلسٹ نے جس طرح سے گفتگو کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ ہندوستان میں آ کر بسنے والے چاہے وہ ترکستان کے لوگ ہوں چاہے ایرانی رہے ہوں چاہے افغانی رہے ہوں یہاں پر جو بھی لوگ آئے انہوں نے یہاں کے ذرے ذرے سے محبت کی یہاں کے چپے چپے کو اپنے جذبہ عشق کی سجدہ گاہ بنایا یہاں کے فیسٹیبلز کو گلے لگایا اپنے کوٹ کے اندر بھی اور باہر بھی یہی خوبصورتی ہندوستان کو دنیا کے دوسرے مختلف ممالک سے ممتاز کرتی ہے جس کے لئے ہمیشہ امیر خسرو امفیسائز کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہندوستان دنیا کے دوسرے تمام ممالک سے سپریم ہے اور عالی ترین ہے اس لئے کہ ہندوستان سے کوئی برہمن تعلیم حاصل کرنے کے لئے باہر نہیں جاتا بلکہ باہر سے لوگ ایسٹرولوجی ایسٹرونومی سیکھنے یہاں آتے ہیں وہ کہتے تھے ہندوستان کے لوگوں کا کلر گندمی ہے اور گندمی کلر میں ویٹش کلر میں ایٹریکشن زیادہ ہوتا ہے جبکہ سینٹرل ایشیا یا یورپ کے باشندے جو ہیں وہ ان کے کلر میں وہ ایٹریکشن اور ان کے اندر ہیا نہیں ہوتی اور جو مصر کے سیمی بدن ہیں ان کے اندر چنچلپن نہیں ہوتا اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ زیرو ہندوستان میں شروع ہوا ہے اور پہلا انسان روح زمین پر آدم کی شکل میں ہندوستان آیا ہے اس لئے ہندوستان کو بہت ممتاز مقام حاصل ہے پروفیسر اخلاق آہن صاحب نے اشارہ کیا تھا مظہر جانے جانا کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی آثنٹک ورس ہے کہ ولی کل قوم انہات کے ہر کمیونٹی کی طرف ایک میسنجر بھیجا گیا ہے پیغمبر بھیجا گیا ہے ہندوستان جو تقریباً سات ہزار سال پرانی آبادی ہے یہ کہنا ناممکن ہے کہ یہاں پر میسنجر اور پیغمبر نہیں آئے ہوں گے میرے خیال سے اگر تکثیریت کو سمجھنے کے لیے ہمارے کمپوزٹ کلچر کو سمجھنے کے لیے ہندوستانی پلورالزم کو سمجھنے کے لیے اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ غریب نواز حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلی میں ہی سوئے ہوئے حضرت سرمش شہید اور پانی پت کی سرزمین پہ سوئے ہوئے بو علی شاق الاندر کشمیر کی سرزمین پہ نندرشی اور الہباد میں محب اللہ شاہ الہبادی اور مرزا مظہر جانے جانا یا نظیر اکبر آبادی اس طرح کی شخصیات کو اور اسی طرح ہمارے جو سکھ گرو گزرے ہیں اسی طرح ہمارے جو برہمن گزرے ہیں ہندوستانی اگر ان کی تعلیمات کو آج کی نوجوان نسل سمجھتے تو شاید ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا ماحول ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تہذیب کو ایک دوسرے کے لٹریچر کو گلے لگائیں اگر ہم مدارس میں عربی فارسی اور اردو پڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ہندوستانی زبان سنسکرٹ اور ہندی زبان کو بھی گلے لگائیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں اگر ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویداز اور اپنشداز کو بھی جاننے کی کوشش کریں جس طرح حضرت امیر خسرو سے لے کے دارہ شکو تک لوگ کرتے رہے ہیں اور اگر ہم اسکولز میں دوسری موڈرن ایڈوکیشن دے رہے ہیں اور انڈین ریلی جانے ہند کلچر کو ہم جاننے کی کوشش کریں قرآن اور حدیث کو جاننے کی کوشش کریں تب ایک دوسرے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ہمارے فیسٹیول سے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں ہمارے جو طریقے ہیں جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ بھی دنیا کے مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے ممالک میں پرمیٹٹ نہیں ہیں کلرجی کی نظر میں وہاں کے علامہ کی نظر میں چاہیں وہ ڈھولک ہو چاہیں وہ قبالی ہو چاہیں وہ مزامیر ہو لیکن وہ ہماری تہذیب کا ہمارے صوفی سنتوں کی تہذیب کا حصہ ہیں اس لیے کہ وہ ہندوستان کا حصہ رہی ہے آج ہمارے تینوں پینلسٹ نے جس طرح سے روشنی ڈالی ہے اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ ہندوستان کے ہندو اسکولرز نے کس طرح پرشین کو گلے لگایا اور پرشین اسکولرز نے کس طرح سنسکرت اور ہندوستانی جو سنسکار تھے جو تہذیب تھی جو یہاں کے مذاہب تھے یہاں تک کہ رومی نے آٹھ سو سال پہلے بودھزم کے حوالے سے بہت کچھ اپنی پویٹری میں اشارے دیئے ہیں اور ہندوستان کا جو لٹریچر ہے جو پنچ تنترہ کتاب ہے شاید جس اتنے ٹرانسلیشن شاید ہی کسی انشینٹ لٹریچر کے پوری دنیا میں ہوں اگر وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں گئی ہے جس کا اوریجنل ٹیکس آج خود ہندوستان میں موجود نہیں ہے تو وہ فارسی اور پھر عربی کے ذریعے گئی ہے اور آج بھی سب سے آثنٹک سورس سمجھی جاتی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم تکثیریت کو ہم پلورالیزم کو مضبوط کریں ہم ہارمنی کو مضبوط کریں ہم جو سپریچول ویجڈم ہے اس کو مضبوط کریں اور یہی مقصد ہے آواز دیوائز کا میں اپنے تینوں معزز مہمان ڈاکٹر علی اکبر شاہ صاحب پروفیسر اخلاق آہن صاحب اور محترمہ انجلی عدہ صاحبہ کا ایک بار پھر شکریہ عدہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت قیمتی مشوروں سے نوازہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع پر اور نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے آواز دیوائز بہت بہت شکریہ عدہ